اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوپفلی سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کہہ رہی ہوں گھر کی بنی ہوئی سوائیوں کی مزہ دار سی ریسیپی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی کم ٹائم میں بہت ہی اچھی سی ایک ڈیش بن جاتی ہے جو لوگ میٹھے کے شکین ہیں ان کے لیے اور یہ بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے اور بڑوں کو سب کی فیورٹ ہے اور پہلے زمانے میں تو نانیاں دادیاں اس کو بنا کے دیتی ہوتی تھی آج کل بھی لوگ گھروں میں بناتے ہیں بس لیکن کم کم ہو گیا ہے اب اس کو بنانا تو ہمیں بھی یہ کہیں سے گفٹ آئی تھی تو ہم نے کہا چلیں اس کو ٹرائے کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے تین کپ سوئیوں لین تھی پہلے دو کپ لین تھی پھر مجھے کم لگ رہی تھی تین کپ سوئیوں ہیں یہ اور اس کو ہاف کپ آئ میں میں نے اس کو فرائے کرنا ہے دیکھیں اس کا کلر ایسا بھوننا ہے اس کو اور اس کا کلر ایسے لائٹ براؤن سا ہو جائے گا اس ٹیج پہ نا خوشبو بھی اچھی سے آنا شروع ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں اب پانی ایڈ کریں گے تین کپ سوئیوں کا اندازہ تھا ہمارا اور اس میں میں نے چار کپ پانی ڈالا ہے جو میرنگ کپ سوتے ہیں نا وہ اس کا ایسٹیمیٹ تھا تو تین کپ سوئیاں تھی اور چار کپ پانی ایڈ کیا تھا تو یہ کافی تھا اگر آپ کو کم زیادہ ل جاگے تو آپ اپنے حساب سے اور بھی ڈال سکتے ہیں کچھ لوگوں کو زی inertia سوفٹ پسند ہوتی ہیں اور کچھ کو زرہ کھلی کھلی اچھی لگتی ہیں جیسے رائس بنتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے پانی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے ایک کپ کے برابر چینی ڈالی تھی اور چینی اب بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ تیز میٹھا کھاتے ہیں اور کچھ لائٹ کھاتے ہیں تو آدھا کپ اگر کوئی تیز میٹھا پسند کرتے ہیں تو آدھا کپ آپ اور ڈالیں چینی تو بس اب بھی اس پانی کو ہم ڈرائے کریں گے اس میں سوئیاں اچھی طرح پکیں گی اور تھوڑی گل جائیں گی سوفٹ ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر ہم اس کو دھم لگا دیں گے تو یہ بنانا ہے انتہائی آسان ہے اور اکثر لوگوں نے نا ان سوئیوں کو بھون کے بھی رکھا ہوتا ہے پہلے سے ہی نا سجار وغیرہ میں ڈال کے تو اب اس کے اوپر تھوڑے سے میں نے نٹس وغیرہ ڈال دیا تھے ودام پستہ کچھ کٹ کر کے اندر بھی آپ ایڈ کر دیں اور آپ گارنش بھی آپ کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں گری میوے وغیرہ جو بھی کشمش وغیرہ کچھ کوئی بھی ڈرائی فروٹ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تو بس یہ آپ کے اپنی مرضی ہے تو یہ دیکھیں اب پانی اس ٹیج پہ سارا ڈرائی ہو گیا ہے تو اب میں اس کو چیک کر رہی تھی تو آئل سائیڈوں سے کناروں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو اب ہم اس کو پانچ ساتھ منٹ کے لیے دم لگا دیں گے تو بس یہ مزہ دار سے ہماری ریسپی تیار ہو جائے گی اور یہ میرے بچوں کو انتہائی پسند ہے میں سمجھ دیتی کہ پہلے ان کو نہیں اچھی لگے گی تو پھر میری چچی بنا کر دیتی ہیں تو وہ انہوں نے پھر مجھے گفت کی تو پھر بچوں کو میں نے بنا کر دی تو ان کو بڑی اچھی لگی تو اب یہ تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بنا کر دیں تو بس یہ جلدی سے ریڈی ہو جاتی ہیں دس پندرہ منٹ کے اندر اندر تو ایسی ہمیں پسند ہے کھڑی کھڑی ذرا اچھی لگتی ہیں تو بس اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اور نٹس پر گیرا ڈال کے اس کو اچھی طرح سے گارنش کر لیں گے تو اس کی لک انتہائی پیاری لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی بڑی ہی مزے گی تھی اور انہی سوئیوں کو ہم دودھ میں بھی بنا سکتے ہیں جیسے دودھ والی سوئیاں بناتے ہیں ایسے ہی رائز شروع میں بھون کے تو وہ بھی کسی دن میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ ریسپی انجوائی کی یہ ڈیش انجوائی کی بیٹھ کر تو سردیوں میں اس طرح کی نا میٹھے بڑے اچھے لگتے ہیں کھانے بھی ای ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آج کی تو آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کرنا اور کومنٹس میں ضرور بتانا آپ پہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا اور کومنٹس میں ضرور اپنا فیڈبیک دینا تو آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز دو سبسکرائب آور چینل اور اچھے کومنٹس کیا کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو میں اچھے کنٹس کیا کریں